بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جی آج کی مارکٹ کی تازہ اپ ڈیٹ بھائیوں کو دیں گے اس کے ساتھ ساتھ دوستو تین سو پچاسی جو ہے سیل ہو رہے ہیں کافی بوکنگ جو ہے کسان بھائی کافی کروا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیلیوری کا ٹائم ہے وہ زیادہ ڈیلیئن نہیں ہو رہا ڈیلیوری بھی ٹائم سے دی جاری ہے کسانوں کو جس کے چلتے دوزار چوبیس مادل یہ آپ کے سامنے ہے جی ٹریکٹر میں کوئی چینجنگ نہیں کی گئ تو بس نام ہے جی دوزار چوبیس مادل لیکن کسان بھائی کی ہے جو مجبوری ہیں سب کی سب ٹریکٹر لیتے جا رہے ہیں کوئی بھی جو ہے تئی سو چوبیس مادل میں فرق نہیں ہے سوائے ایک آدھی چیز کے وہ اتنی کوئی زیادہ بڑی چینجنگ نہیں ہے باقی دوستو جو آج کا تین سو پچاسی کا ریٹ ہے جی چونتیس لاکھ پینسٹھ ہزار ریٹ ہے یہ اصلی ریٹ ہے اور یہی قیمت کے ساتھ بوکنگ ہو رہی ہے نیٹ کاش والے دوست بھائی جو ہیں وہ گور سے سننے دس ہزار ٹریکٹر آپ کو سستہ مل جائے گا موقع کے اوپر اور باقی بوکنگ میں جو ہے آپ کو چونتیس لاکھ پینسٹھ ہزار میں ٹریکٹر بوک کروانا پڑے گا ابھی تک دوستو یہی قیمتیں جا رہی ہیں ابھی ملت کمپنی کی لیکن جو ہے جی ایٹی پرسنٹ چانسی یہی نظر آ رہے ہیں کہ کمپنی جو ہے جلد قیمتیں بڑھاتی نظر آئیں گی کیونکہ ڈالر کا ریٹ جو ہے ساڑھے تین سو تک بتا دیا گیا ہے کہ ساڑھے تین سو تک جائے گا تو جس کی چلتی مہنگائی بھی اب زیادہ ہوتی جا رہی ہے روز بروز کیونکہ جی آئی ایم ایف کی کس تب انہوں نے اتار دی ہے جس کی ویسے اب مہنگائی کا زور جو ایک دفعہ ٹوٹ کے پڑے گا کسان بھائیوں کے اوپر یا لوگوں کے اوپر تو جس کی چلتے ہیں کسان بھائی جو ہے کافی زیادہ ٹریکٹروں کی بوکنگ کروا رہے ہیں یہی سوچتے ہوئے کہ قیمتوں میں اضافہ آگے کہیں ہو نہ جائے تو جس کی ویسے لوگوں کو کسانوں کو نقصان ہو اور بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک دوستوں کوئی اون ٹریکٹروں کے اوپر نہیں لگا کیونکہ سیل بہت زیادہ بہترین جا رہی ہے بھیاڑی شوروم کے اندر بھی بہترین سیل جا رہی ہے تو جو کسان شوروم والے ہیں بہت زیادہ خوش ہیں جی اس چیز سے کہ جو ٹریکٹر ہے ہمارا جیسے جیسے مہنگا ہو رہا ہے کسان ویسے ویسے ہی زیادہ آ رہا ہے مارکٹ کے اندر ٹریکٹر لینے جب بھی ٹریکٹر کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے کسان یہی سمجھتا جی کہیں مزید اضافہ نہ ہو جائے جس کے ویسے ٹریکٹر میں جو مارکٹ کے اندر راشت شروع ہو جاتا ہے اسی سوچ کے چلتے ہوئے جو ہے مارکٹوں میں راشت بہت زیادہ ہے اور اب الیکشنوں سے پہلے اور الیکشنوں اب تک جو ٹریکٹر کی بوکنگ میں کوئی بھی کمی دیکھنے کو نہیں ملی اور ویسے ہی بوکنگ ہو رہی ہے زیادہ ٹریکٹر جو ہے بینکوں سے آ رہے ہیں اس کے ساتھ دوستو یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی اور تمام جو ٹریکٹر اپنی اصل قیمت میں بوکنگ ہو رہی ہے اور جو ٹریکٹر کی جو نیٹ گیش والے حضرات ہیں انہیں دس سے پانچ سے دس ہزار ٹریکٹر سستہ ملے گا باقی تمام مارکٹر جو ہے دوستو اویلیبل ہیں بوکنگ میں بھی اویلیبل ہیں ڈلیوری میں بھی کوئی ڈلے نہیں ہو رہا یہ تمام آج کی مارکٹ اپ ڈیٹ تھی انشاءاللہ آپ نئے ویڈیو میں ملیں گے جی اللہ حافظ